آج جس طرح کے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے آج ورلڈ کیڈنی ڈے کے حوالے سے اس کا ایک سلوگن ہے کہ کیڈنی ہیلتھ پر حال ملکہ گردوں کی صحت سب کے لیے تو یہ بیسیکلی ایک آگاہی پروگرام کے طور پر منایا جاتا ہے ورلڈ کیڈنی ڈے ہر سال مارچ کے دوسرے ہفتے میں اس کا بیسیک موٹو یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو آگاہی ہی ہو اپنے گردوں کی صحت کے بارے میں خاص کر جو وہ لوگ جن کو بلڈ پریشر ہے شگر کی بیماری ہے خاندان میں گردوں کی بیماری ہے اور ان کے خاندان میں پتری کی بیماری ہے جن کا وزن زیادہ ہے اور جو ایسی جگہ کام کرتے ہیں جن کو پسینہ زیادہ نکل آتا ہے تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ اپنے گردوں کے بارے میں آگاہی ہی ہو اس دن کا یہی مقصد ہے کہ اس دن کم از کم اپنا ایک روٹین اور سکریننگ ایک چک اپ کر لیں جس میں الٹرساؤنڈ شامل ہوتا ہے ایک کریٹنین کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس دن کا یہی مقصد ہے کہ اپنا چک اپ ایک روٹین کرا لیں اور عام بندے کو چاہیے کہ زیادہ بیماریاں پیلی ہوئے ہیں تو سال میں کم از کم اپنا ایک روٹین چک اپ گردوں کے حوالے سے کر لیا کریں اس کا اب تک تقریباً حمدللہ 68 مطلب 68 ٹرانسپلانٹ ہو چکی ہیں اس کا آگاز ہوا تھا 2017 میں جو کہ باہر سے ایک ٹیم آتی تھی اور ہمارے ٹیم کے ساتھ مل کر ٹرانسپلانٹ کیا کرتے تھے تو اس ٹائم اس ٹیم کے ساتھ اور ہماری ٹیم نے تقریباً 38 تک ٹرانسپلانٹ کر لیا تھے یہ سلسلہ پھر بیچ میں رک گیا تھا یہ فنڈنگ کی وجہ سے اور اس کی کوویڈ کا جو ایرہ آ گیا تھا اس کی وجہ سے پھر ہم نے الحمدللہ 2021 سے اس سلسلے کو دو بارہ آگے بڑھایا اور اب الحمدللہ 2021 سے لے کر اب تک ہماری اپنی ٹیم ٹرانسپلانٹ کر رہی ہے اور یہ کہ اگر ہم اسی طرح سے اٹ ا گوڈ ٹیم ورک اس میں ایک دو پوائنٹس جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس میں جو بجٹ کا انہوں نے ذکر کیا ہے گورنمنٹ کے لیول پہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ بینک کو جو گرانٹ ملتا تھا اس گرانٹ میں انہوں نے ریڈکشن کر کے یعنی کوئی آدھے سے تھوڑا سا زیادہ رکھا ہوا ہے اب جبکہ بینک کی ذمہواری بڑھ گئی ہے یعنی یہاں پہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ کہ ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں تقریباً سکسٹی ایٹ کے قریب ٹرانسپلانٹ ہو گئے ہیں اور نئی نئی انویشنز جیسے ابھی ڈاکس صاحب نے بتایا کہ ایمیونالوجی لیب انہوں نے شروع کر دیا ہے یہ ایک بہت ہی اچھا یہاں پہ بریک تھوڑ ہے پلوچستان کے لیول پہ تو اس میں یہ ایک چیز ہے کہ ہم کسی بھی لیول پہ اگر گورنمنٹ کو یہ میسیج کنوے کر سکے کہ نہ صرف یہ کہ وہ یہاں پر بینک کو مزید گرانٹ پرنٹس دے دے تاکہ یہ اپنے ڈیسیزنز میکنگ میں جو جو چیزیں ان کے لیے ضروری ہے وہ یہاں پہ آ جائے ٹرانسپلانٹ کے مریض کو کم از کم ہفتے میں جو جن کے گردے فیل ہیں ہفتے میں تین بار اسپیٹل کا وزٹ کرنا پڑے گا جس میں دو سے تین گھنٹے ویٹ کرنا پڑے گا اپنی باری کا کیونکہ ہمارے پاس رش ہے پھر ایک سے ڈیڑھ گھنٹا ان کو ٹرانسپلانٹ میں لگ جاتا ہے اور اس میں کوئی خوب نہیں یہ ایک سرجری ہے چھے سے آٹھ گھنٹے کا پروسیجر ہے وہی ایک ٹائم ٹیبل ہے دس سے گیارہ دن ان کا ایڈمیشن ہے اس کے بعد الحمدللہ جو ہمارے اکثر مریض ہیں ان کی ڈیلیسس سے جان چوٹی چوٹ گئی ہے اور ان کی کوالیٹی آف لائف جو ہے ٹرانسپلانٹ کے بعد بہتر ہوتی ہے جو بندہ گردہ دیتا ہے ان کو بھی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں کہ بہت سارے لوگوں میں بھی پیدایشی بھی ایک گردہ ہوتا ہے تو وہ پوری عمر سروائب کرتے ہیں تو یہ جو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے گردہ دینے والا بھی تیس سے چالیس سال کے عمر کے بیچ ہوتا ہے تو ان کا بھی ایسا ایشو نہیں ہے گردہ دینے والے کو اور لینے والے کو بھی I would like to call and stage Dr. Hayat Kakar a competent consultant urologist and first transplant surgeon of Balochistan to share his valuable insights and raise awareness about kidney stones his expertise will surely enlighten us all let's give him a round of applause میں آپ کے انفارمیشن میں ایک چیز ایٹ کر دوں ابھی ریسنٹلی اس آئیوٹی کا جو بجٹ ہے صرف پندر عرب کیبنیٹ نے پاس کر دیا جون سے اس آئیوٹی کو پندر عرب روپے ملنا شروع ہو جائیں اور صرف یہ وہ بجٹ ہے جو صرف ان کا رننگ بجٹ ہے مطلب یہ ان بجٹ کے علاوہ اگر ان کو ایکوپمنٹ چاہیے جیسے انہوں نے ریسنٹلی ربورٹ خریدے ہیں یہ بجٹ اس کے علاوہ ہے سر مطلب صرف رننگ بجٹ جون کو مل رہے سر وہ یہ پندر عرب روپے کیبنیٹ سے منظور ہو گیا یہ جون سے ان کو پندر عرب روپے ملنا شروع ہو گیا